قرآن سنت کی روشنی میں اسلام خواتین کے حقوق اسلامی تعلیمات کے مطابق بنیادی حقوق اسلام دین فطرت ہے سب انسان حضرت آدم اور اسلام کی اولاد ہیں اسلامی تعلیمات کی روشنی میں جنس کی بنیاد پر عورت مرد کی کوئی تفریق نہیں ہے عورتوں کو مردوں کے مساوی بنیادی حقوق حاصل ہیں یاد اکھ لیجئے اللہ تعالی نے انسان تمام انسانوں کو یکساں بنایا ہے کسی انسان کو دوسرے انسان کے اوپر کسی طرح کی کوئی فضیلت کوئی مقام نہیں ہے اور مقام اگر ہے بھی تو کس بنیاد کے اوپر وہ تقوی کی بنیاد کے اوپر ہے تو اسلام نے مرد عورت کے درمیان بھی کوئی اتنی خاص تفریق نہیں کی اور کہیں پر اللہ نے جہاں مردوں کو افضل قرار دیا ہے اور کئی مقامات پر اللہ تعالی نے عورتوں کو افضل قرار دیا ہے عورتوں کی تیزہ حقوق بیان کی ہیں تو لہٰذا اگر ایورج نکالی جائے تو اللہ تعالی نے دونوں کے یکساں حقوق بیان کیے ہیں اسلام میں عورت کا مقام اور اہمیت قرآن و حدیث میں قصیت عداد میں ایسے حقامات موجود ہیں جس سے اسلام میں عورت کے مقام اہمیت اور اُس کے حقوقت تعیون ہوتا ہے فرمانی الہی اس کا جوڑا حوہ بنایا پھر ان دونوں سے قصر سے مرد عورت پیدا کر کے زمین پر پھیلا دیا دیکھئے اللہ تعالی نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد ان کی پسلی کی ہڈی سے اللہ تعالی نے ان کے لئے ان کی دو بیوی ہے وہ پیدا کی تو یہاں سے ہی مرد عورت کا بڑا گہرا تعلق بنتا ہے یعنی کہ مرد کے جسم کا حصہ ہی اس کی عورت ہے اس لئے اللہ نے فرمایا ہن لباس اللہ کو مانتم لباس اللہ ہن وہ تمہارا لباس ہے تم اس کا لباس ہے تو لہذا مرد اور عورت کے لئے یہ بڑا ایک زبرس اور خوبصور رشتہ اللہ تعالی نے متعجن کیا ہے اور اسلام نے کبھی بھی عورت کی تحقیر نہیں کیا ہے اور ان کی تنقیص نہیں کیا ہے بلکہ اگر بات کی جائے تو زمانہ جاہلیت کے اندر عورت پر جس طرح ظلم ہوا کرتا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس تمام کی تمام جاہلیت کی باتوں کو رسول اللہ نے ختم کیا اور عورتوں کی تظلیل کو روکا اور عورتوں کو جہاں زمین کے اندر دفن کر دیا جاتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمر کو بھی ختم کیا اور عورتوں سے بچیوں سے لڑکیوں سے پیار کرنا سکھلایا اور فرمایا مانیب تلاجاریتین جو اپنی دو بیٹیوں کی پرورش کی وجہ سے اگر آزمایا گیا فرمایا وہ قیامت کے روز میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح دو انگلیاں اکٹھی ہوتی ہیں فرمایا وہ میرے ساتھ اس طرح ہوگا بیٹی کی تربیت کے اوپر انسان کو بہت سی مشکلات آتی ہیں بڑے معاملات سے اس کو گزرنا پڑتا ہے اور سارے معاملات کو ایک طرف کر کے وہ اپنی بچی کی طبیعہ تربیت کو بڑا احسن اور اسلامی اصولوں کے مطابق ڈھالتا ہے تو ایسا شخص اس کو قیامت کے روز اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اور صحبت اتنی قریب سے ملے گی کہ کسی کو یہ مقام حاصل نہیں ہے اگر ہے اگر ہے عورت کی عزت و حرمت عورت وہ لفظ ہے جو انسان کو عزت و حرمت سے اگاہ کرتا ہے اور جس کے وجود سے کائنات میں رنگ ہے دیکھئے اللہ تعالیٰ نے عورت کو مرد کے لئے بنایا ہے اور خوبصورتی کا ایک خوبصورتی کا ایک بڑا آشکار بنایا ہے اور انسان بہت جلدی محضور ہو جاتا ہے عورت سے تمام مذاہب بشمور اسلام ہر قسم کی نسوانی تشدد کی مضمت کرتے ہیں اب دیکھئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ہی عورت کے بارے میں بڑی کذبت بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری بیویوں کو بنایا تمہارے لیے لیے سکون لیے ہا تاکہ تم اپنی بیویوں سے سکون حاصل کرو یعنی عورتوں عورت کا اور اس کے شوہر کا جو آپس میں تعلق ہو ہے وہ سکون والا ہے وہ پیار والا ہے وہ محبت والا ہے اور اگر عورت کی طرف سے کوئی مسائل ہوں یا مرد کی طرف سے کوئی مسائل ہوں تو ان کا مدعوہ ضروری ہے اور اگر ایسا نہ کیا جائے تو یہ جو یہ جو تعلق ہوتی ہے وہ اگر کمزور ہے تو داگے سے بھی کمزور ہے اور اگر مضبوط ہے تو سب سے زیادہ مضبوط یہی رشتہ ہوتا ہے تو اسی طرح تمام ظاہر نے بھی اس بات کا اعلان کیا ہے کہ عورت پر کسی بھی طرح کا کوئی تشدد کوئی جسم ماننی یا نفسیاتی ٹارچر جو ہوتا ہے وہ قطعی جائز نہیں ہے اسلام عورت کی اہم ذمہ داریاں اسلام نے خواتین کو حکومت سیاست قیادت انتظامات مشاورت سمیت اندھی کے تمام شعبوں میں اہم ذمہ داریاں سوم دی ہیں یعنی عورتوں سے مشورہ لینا بھی صحیح ہے اگر میں آپ کو ایکزمپل دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ جب پہلی وہی آ پر اتری تو آ بالکل بے خبر تھے آپ کو خبر تک نہ تھی کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ نے جب غار خور کے اندر قدم رکھا جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ جس گار میں آب جایا کرتے تھے عبادت کے لئے تو وہاں پر ایک دن فرشتہ آ گیا اور آ کر رسول اللہ سے کچھ باتیں کہیں اور آپ اسلام بلکل بے خبر تھے ان کو علم نہیں تھا کہ یہ کون ہے اور پھر انہوں نے فرمایا اقرع بسم ربک اللہ خلق اپنے رب پروردگار کے نام سے پڑی جس نے پیدا کیا ہے تو اس پرشانی کے عالم میں رسول اللہ جب گھر آئے تو آپ نے فرمایا زمیلون دسرون چادر اڑنے والے اللہ کے سور اسلام نے جب اس پرشانی کی قفیت کو اپنی بیگم کے سامنے ذکر کیا مشکہ کیا اپنی بیگم سے کہ میں نے یہ دیکھا اور پھر کہا مجھے مجھے در ہے کہ کہیں میں قتل نہ کر دے جاؤ مجھے کوئی قتل نہ کر دے تو امجان حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم خاتون تھی وہ عظیم المرتبت خاتون تھی جنہوں نے ہر لمحہ ہر رہی ہیں آپ رسول اللہ مجھے علیہ 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 تو کام یہی ہوتا ہے اپنے خوانت کو تسلی دیرنا تشفی کرنا پیار کرنا محبت کرنا دلہ ساتھ دلہ کوئی مسئلہ نہیں کوئی پریشانی والا معاملہ نہیں آپ نے کیا فرمایا آپ فرمایا یہ حدیث کے سی بخاری کے اندر آتا ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول آپ تو مہمان نوازی کرتے آپ غریبوں کے مدد کرنے والے ہیں آپ بے سہاروں کے سہارا بنے والے ہیں اللہ کی قسم اٹھا کرتی ہوں اللہ آپ جیسے لوگوں کو زائع نہیں کرتا ہے اللہ آپ جیسے لوگوں کو چھوڑتا نہیں یہ دلاسہ اور تسلی دے رہی ہے امجان حدد خدیجہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ کو تو یہی وہ وجہ دی ان کی اتنی محبت اتنا پیار اتنی شفقت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ صلی اللہ ان کو اکثر یاد کیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ جب سارے لوگ میری مخالفت پر اتر آئے اکیلی خدیجہ دی جو میرا سہارا بنی تھی جب سب لوگوں نے مال کے دروازے پیسے کے دروازے مجھ پر بند کر دیئے خدیجہ نے اپنے تمام پیسوں کے دروازے مجھ پر کھولے رکھے جب تمام لوگوں نے محروم کر دیا خدیجہ عائشہ رضی اللہ تعالی انہا وہ فرماتی ہے مجھے کبھی بھی نبی کی بیویوں میں سے کسی بیوی پر رشک اتنا نہیں آیا جز نہ مجھے امہ جان حضرت خدیجہ تل قبرہ رضی اللہ تعالی انہا پر رشک آیا ہے آپ اکثر نام لیا کرتے تھے پیار محبت کے ساتھ اور فرمائے کرتے تھے خدیجہ خریجہ ہی تھی اس نے میرا بڑا ساتھ دیا وہ میرا بڑا پیار کیا کرتے تھی تو ان کی یہ پیار ہے جب عورت شہید طرح کرتی ہے تو پھر انسان کو کبھی وہ عورت بھولا نہیں کرتی ہے تو عورت اور مرد میں کوئی تفریق کا رواہ نہیں رکھے گی اکثر عورت اس تصور کی بنا پت سجد کا شکار ہوتے کہ وہ مردوں کی نسبت کم تر ہیں قرآن مجید کی آیت ثابت کرتی ہے کہ مرد اور عورت کا رتبہ بہ حسیت انسان برابر ہے قرآن مجید کی رشنی میں مرد عورت کا رتبہ جو مَا اِنِّي لَا اُذِیو عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُم مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْسَ بَعْدُكُم مِنْ بَعْدٍ فَمَا يَا مَا مَا کِسی عمل کرنے والے کے عمل کو مرد ہو یا اور زیانی کرتا اگر تم ایک دوسرے کے ہم جنس ہو نیکی کوئی بھی کام اگر مرد کریں یا عورت کریں اللہ تعالیٰ کسی کے عمل کو زیانی کرتا اور آگے لدھا نے ایک اور جگہ اشار فرمائے جو شخص نیک عمل کرے مرد ہو یا عورت اور وہ مومن بھی ہو تو ہم اس کو دنیا میں پاک اور آرام زندگی سے زندہ رکھیں گے اور آخرت میں ان کے عمال کا نہایت اچھا صلح دیں گے یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ہم مردوں کو مقام دیں گے مردوں کو اچھی اور خوبصورتی دنگی دیں گے اور مردوں کو جنت دیں گے بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو بھی چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے جو بھی نیک عمل کریں گے اور صالح عمل کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو بہترین جنگی عطا فرمائیں گے اور شاندار ان کی جنگی اس دنیا کے اندر گزرے گی اب ہم تھوڑا تھا پیچھے جاتے ہیں اسلام کی آمد کے بعد عورت کی عزت و خرمت اسلام کے پہلے جساں میں نے آگا پہلے بتایا تھا کہ عورتوں کو زمین میں زندہ درگور کر دیا جاتا تھا اور عورتوں کے ہر طرح کے حقوق ان سے چھین لیے گئے تھے تو اسلام نے ہمیں یہ بتلایا کہ عورت بھی اللہ تعالیٰ کے ایک مخلوق ہے اور اس کے بھی رائٹس ہیں اور اس کے بھی کچھ حقوق ہیں عورت کو قطعی یہ نہیں کہ ایک حقیر مخلوق سمجھ کر اس کو زندہ درگور کر دیا جائے اور اس کو بالکل فراموش کر دیا جائے تو ایسی قطعی بات نہیں ہے آگے ہے تو پھر اسلام جب آیا ہے پھر اسلام نے کتنا مقام دیا عرب معاشرے میں اسلام قیامت سے پہلے دور جاہلیت میں لڑکی پیدا ہونے پر اسے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا اسلام نے لڑکی کو رحمت اور گھر کا سکون بنایا طلوع اسلام سے عورت کے ظلم کو ان اندھیروں سے نجات ملے جو سال ہا سال سے مسلط تھے اسلام نے عورت کو زلت سے چھٹکارہ دلا کر عزت و حرمت سے نوادہ عورت کو زندہ دفنانے کی جاہلانہ رصب ختم ہوئی اسلام نے ہی عورتوں کو مردوں کے مساوی حقوق دیا اور اس کو استحکام بخشا جس طرح پہلے وقتوں میں درگور کر دی جاتا اور عورت کو ایک بہت بڑا تانہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ عورت ہے اور آج کی بھی ہندوستان کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے زمانہ جاہریت کا کام کہ وہاں پر اگر کسی گھر کے اندر کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پر لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اس لڑکی کو زندہ درگور کر دیتے ہیں جان سے مار دیتے ہیں اور قتل کر دیتے ہیں اور کچھ یہ تھوڑی بہت جہالت ہمارے پاکستان کے اندر بھی ہے کچھ علاقے ہیں کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں پر لڑکیوں کو خاتور پر اس طرح کا نشانہ بنا جاتا تھا تو یاد کریں یہ چاہے مرد ہیں چاہے عورت ہیں دونوں کا خالق اللہ تعالی ہے دونوں کو پیدا کرنے والے اللہ تعالی ہے تو جہاں پر اللہ تعالی نے مردوں کے حقوق بیان کیے ہیں وہاں پر اللہ تعالی نے عورتوں کے بھی حقوق کی بڑی وضاحت کی ہے بلکہ ایک دفعہ ایک صحابی اللہ کے صورت اسلام کے پاس آئے اور آج کرنے لگے اللہ کے صورت میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ صداوار کون ہے آپ نے فرمائے ام کا تیری ماں پھر فرمائے کون ہے فرمائے تیری ماں پھر فرمائے کون ہے فرمائے تیری ماں اس کے بعد کون ہے فرمائے تیرے باپ یعنی سیونٹی فائی فیصد اپنی والدہ کے ساتھ خسن سلوک کرنا ہے اور پچیس فیصد اپنے والد کے ساتھ خسن سلوک کرنا ہے یعنی کہ دونوں میں سے یہاں پر جو مقام ملا ہے وہ واردہ کو ملا ہے اسلام عورت کے مساوی حقوق اسلام نے عورت کو مساوی حقوق عزت کا تحفظ وراست میں حصہ حق مہر خلا کا حق تعلیم و تربیت کا حق الہردگی کی صورت میں اولاد رکھنے کا حق رائے دہی کا حق مشاورت کا حق عطا کر کے معاشرے میں اس کی حصیت کا تیعن کر دیا یعنی کہ یہ تمام حقوق ہے جن سے عورت کو محروم رکھا جاتا تھا اب اسلام نے عورتوں کو وہ تمام کے تمام حقوق عطا کیے ہیں جو ان سے چھن چکے ہوئے تھے اولاد کی کفالت کی ذمہ داری آپ دیکھیں مرد جو ہوتا ہے وہ گھر سے بچ جاتا ہے اور سارا دن گھر کے کام کاج عورتیں ہی کرتی ہیں اور اولاد کی جو تربیت ہوتی ہے وہ بھی کون کرتا ہے وہ بھی ماں ہی کرتی ہے عورت ہی کرتی ہے تو تسبا سے قطع نظر کہ عورت کماتی نہیں ہے لیکن گھر کے اندر جو بچے موجود ہیں ان کی تربیت تو وہ کرتی ہے تو اگر عورت کو ذریعہ اور اگر حاصل ہو تب بھی اسلام نے یہ نہیں کہا کہ وہ اولاد کی کفالت کرے یہ ذمہ داری والد کی ہے تو تب بھی اگر کما رہی ہے تب بھی اس کی ذمہ داری ہے کما نہیں رہی ہے تب اس کے ذمہ داری ہیں عورت کاتر کے میں حصہ ماں بہن بیٹی بیوی کی شکل میں اسلام نے ہر رشتے سے عورت کا ترکہ میں حصہ رکھا ہے اسلام میں عمل اور عجر میں مرد عورت براد اسلام میں عمل اور عجر میں مرد عورت مساوی ہیں چند چنانچکوانے پاک میں واضح کر دیا گیا ہے علی رجال سیب مکتب صبو علی النساء نسیب مکتب صبو علی اللہ مردوں کو ان کاموں کا ثواب ہے جو انہوں نے کیا ہے اللہ سے اس کا فضل مانگتے رہو اور دوسری آیت جو نئے کام کرے مرد ہو یا عورت جبکہ وہ صاحب ایمان بھی ہو تو ایسے لوگ بحیش میں ظاہر ہوں گے اور ان کے تل برابر بھی حق تلفی نہ کی جائے گی اب یہ تو تھی قرآن پاک کی آیات اب حدیث کے طرح آتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارا جو پوائنٹ پہلا تھا وہ تھا قرآن پاک کی روشنی میں ٹھیک ہے اب ہم حدیث کے طرف آتے ہیں قرآن پاک کی علاوہ کا ہی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی عورتوں کے حقوق و فرائد اور ان کی معاشرے میں اہمیت کا ذکر موجود ہے خودو جہاں کے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث مبارکہ ہے آپ نے فرمایا جس نے دو لڑکیوں کی کفالت کی تو میں اور وہ جنت میں اس طرح ہوں گے جس طرح یہ میری دو انگلی آپ اس میں قریب ہیں یعنی کہ ہاتھ کے اشارے سے آپ نے فرمایا یہ ترمیزی شریف کی روایت ہے خاتم النبیین حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا عورت کے معاملے میں اللہ سے ڈرو دوسری جگہ فرمایا تم میں سے کسی کے پاس سین لڑکیاں یا تین بہنیں ہوں اور وہ ان کے ساتھ سلوک کرے جنت میں ضرور داخل ہونا آگے ہے حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین آسان ہے لوگوں کے لئے آسانی پیدا کرو لوگوں کے اگر کو مشکلات میں مت ڈالو اسلام عورت کو چادر اور چار دیواری کی صورت میں تحفظ اسلام ایک ایسا دین ہے جس نے عورت کو نہ صرف باوکار بنایا بلکہ اسے چادر اور چادر چار دیواری کی صورت میں تحفظ بھی اتا ہوا پہلے میں عرب کے زمانے کے اندر عورت کے اندر یہ جو حیاء والا پیدو تھا وہ بالکل ختم ہو چکا ہوا تھا اور مردوں کے لئے ہر طرح کی عورتیں جو ہے وہ پیچ ہو جو آیا کرتی تھی اور اس میں ان کو کھلک چھٹی تھی بلکہ جس طرح ایک بازار بھی لگتا تھا اور کچھ گار سپیشل بھی ہوا کرتے تھے ان غلط کاموں کے لئے تو عورت کو ایک بالکل ٹشو پیپر کی طرح اسعمال کی جاتا تھا اور کوئی عزت اور روح کوئی نکاح کا معاملہ نہیں تھا ایک یا دو دن کا نکاح ہوتا اور پھر معاملات ختم ہو جاتے ہیں یعنی کہ جو شرط پر نکاح ہوتا ابھی تین دن کا چار دن کا جس کو متا کہتے ہیں تو اب اسلام نے وہ تمام کے تمام جو طریقہ کار تھے اس پر حرمت کی مہر لگا دی اور اس مرد اور عورت کے درمیان ایک تعلق کو مضبوط کیا جس کو نکاح کے ساتھ موصوم کیا جاتا ہے تو یہ عقد ایسا مضبوط ہے جس سے مرد اور عورت جو ہے وہ جڑ جاتے ہیں ایک دوسرے کے اور پھر عورت کی حفاظت ہوتی ہے حدحاج علیہ السلام کا واقعہ حدحاج علیہ السلام کا واقعہ ایک نمائع مثال ہے جو عورت اللہ کو جو عورت کو اللہ کریم کے بخشے ہوئے رب طبق کو ثابت کرتی ہے اللہ سے مدد مانگنے کی خاطر وہ کوہ صفا اور مروہ کے درمیان دوری تاکہ وہ حدث اسماعیل علیہ السلام کو خوراک اور پانی مہیا کرے امر اللہ کو اتنا پسند آیا کہ صفا مروہ کے درمیان ماغنا حج کا لازمی رکن بنا دیا گیا تمام مردوں اور عورتوں پر لازم ہو گیا کہ وہ حج کی تکمیل کے لیے ان کی پیروی کرے یہ اسلام میں عورتوں کی حصیت اور اہمیت کی روشن دلیل ہے یعنی ان کی پانی پیانے کے لیے امہ جان نے جو کوشش کی جو سائی کی صفا اور مروہ کی کبھی صفا پجار رہی ہیں چڑھ رہی ہیں کبھی مروہ پہ چڑھ رہی ہیں اس دھوڑ میں کہ میرے بیٹے کو پیاس لگی ہوئی ہے پانی کہی سے تراش کرلوں تو اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ دھوڑنا اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ارکانِ حاج بنا دیا ہے آگے ہے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کا تجارتی مرکت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولین زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا جزیرہ نمہ عرب کی ایک صاحبِ سروت خاتون تھی یعنی کا بہت مالدار خاتون ان کا مقام معظمہ میں ایک تجارتی مرکت تھا جس سے وہ خود سنبھالتی تھی ان کا تجارتی سامان شام سے دو درار ممالک کی منڈیوں تک جاتا تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے کاربار کی کامیابی کو اس طرح دیکھا جاتا تھا کہ جب قریہ قبیلہ قریش کی تجارتی کافلہ دوسر ممالک جاتے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کا کافلہ قریش کے سارے کافلوں کے برابر ہوتا تھا کتنا بڑا کافلہ ہوا آگاتا تھا خواتین خدام یتیموں کے بینہ دیکھو پیغمبر اسلام نے اس بات پر ظہر دیا کہ وہ معاشرتی صلاحات کے لئے جدو جہد کے سسلے کا اہم پہلو دنیا اور عرب کے مظلوم محکوم طبقات حصوصا خواتین خدام یتیموں کو بنیادی حقوق مہیا کرنا ہے آگے ہے ظلم اور جبر کے سامنے زندہ مثالیں حضر فاطمہ عزی اللہ تعالیٰ انہا اور حضر آئیشہ عزی اللہ تعالیٰ انہا حضر زینب عزی اللہ تعالیٰ انہا وہ نام اور خواتین ہیں جو ظلم اور جبر کے سامنے ثابت قدم رہی اور مشکل دور میں مسلخ خواتین کی رہنمائی کرتے رہیں ان تمام حقائق کی روشنی میں ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ دنیا اور آخرت دونوں میں بحیثیت انسان اور مرد اور عورد اللہ کے نزدیک برابر ہیں ان کو آخرت میں اپنے اپنے عمال کے مطابق سزا اور جزا دی جائے گی جو انہوں نے اس دنیا میں سر انجام دی ہیں تو عمل کے حوالے سے اگر مرد کرے گا کوئی اچھے عمل کرے گا تو اس کو مقاملے گا تفریق کہیں نہیں ہے تفریق صرف ان کاموں میں ہے کہ کچھ کام مردوں کے لئے خاص ہیں اور کچھ کام عورتوں کے لئے خاص ہیں مثال کے طور پر گھر کے کام کاج بچوں کی تربیت کھانا بنانا یہ سارے کام جن کا گھر سے تعلق ہوتا ہے وہ عورتوں کے ذمہ ہیں اور مردوں کے ذمہ کیا ہوتا ہے مردوں کے ذمہ گھر کے جو باہر کام ہوتے ہے جو صرف ہوتا ہے یا کام کاج ہے یا کاروبار ہے یا بزنس معاملات ہیں اس میں بھی عورتیں شریک کر سکتی ہے لیکن عورت کا زیادتہ جو حصہ ہوتا ہے وہ اپنے گھر کی چاہدواری کے اندر ہوتا ہے ہاں اگر عورت پردے کے اندر رہ کر اگر باہر کام کرنا چاہتی ہے تو اسلام قطعی اس کی مخالوت نہیں کرتا بلکہ ایسی عورتوں کو اسلام اپریشیٹ کرتا ہے کہ جو اپنے خامن کا سا دیتے ہوئے یہ کام کاج بھی کرتی ہیں تو لہذا اسلام قطعی ایسی عورتوں کو منع نہیں کرتا ہے ہاں وہ تمام شریعت قادوں کو پورا کرتے ہوئے وہ حجاب کی پبندی کے ساتھ اگر کئی کام کرتی ہیں اور اس جگہ پر مردوں کا اختلاعات نہیں ہے اور ایسی برائی کا شائبہ نہیں ہے تو عورت کام کر سکتی ہے اس میں کوئی بھی مزائقہ نہیں ہے آگے ہم کوشنر پڑھتے ہیں تحریک پاکستان میں عورت تحریک پاکستان میں عورت کے قدار پر بحث کریں کہ جب پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے تحریک جاری تھی تو اس میں کون سی عورت تھیں جنہوں نے بھرپور ساتھ دیا تھا قائد اعظم کا اور اس وقت کے جو حریت رہنمات ہیں ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں اپنی رائے کومنٹ کریں ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دمائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن ملتا رہے